پری بھکتو سجنو آپ کا یوٹیوب چینل پا کارشنی پروار میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک ایسی خطہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو بہت پریے لگے گی بھگوان کی بارے میں ہیں کہ بھگوان کیا کرتا ہے ہماری بانی میں اتنا ساحس نہیں کہ اس کا چریتر سنا سکیں پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں سنیں بڑھا پریے لگے گی راجہ جنک نے ایک بیدیو سوا بلائی اس بیدیو سوا میں راجہ نے بہت بڑے پرکاند بیدوانوں کو شاستری آچار اور شنطوں کو نمتر دیا کہ میری پریشن کے اتر دینے کے لئے یہاں پدھار ہیں وہاں جا کر کہ راجہ نے بہت بہت سے دو سالہ اوڑ کر کے ترپن لگا کر کے بڑے بڑے اچھے بیدوان وہاں پر پدھارے تو انہوں نے کیا دیکھا ہے راجہ کے پریشن جب سب راجہ کھٹے ہو گئے تو راجہ نے پریشن کیا کہ اب یہ بتاؤ کہ بھگوان کیا کرتا ہے پہلا میرا پریشن ہے دوسرا پریشن ہے کہ بھگوان کیا کھاتا ہے اور تیسرا پریشن ہے کہ بھگوان کہاں رہتا ہے بہت بڑی بیدو شوہ لگی ہوئی تھی راجہ جنک اوپر سبا پر بیٹھے ہوئے تھے راجہ جنک کا ارث یہ نہیں کہ کسی بیقتی کا نام ہے جنک اسے کہا جاتا ہے جیسے ہمارا پردھان منتری کی پوشٹ پر کوئی بھی بیٹھ جا اسے پردھان منتری کہتے ہیں ایسے ہی اس گدی پر جو بیٹھتا تھا وہ راجہ جنک ہوتا تھا اس پشٹ کر دینا بڑا اچھا ہے راجہ کسی بیقتی کا نام نہیں تو راجہ جنک اپنی منچ پہ بیٹھے ہوئے تھے شبہ لگی ہوئی تھی اور راجہ کے پرشنوں کے اتر کوئی نہیں دے پا رہا تھا تھوڑی سی تیر میں وہاں سے اشتا وکر جو راجہ جنک کے گروہ تھے اشتا وکر وہاں ہو کر کے پدھار رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا بھیڑ ہو رہی ہے آج کیا ہو رہا ہے راجہ جنک کے یہاں تو جو دروازے پر منتری شنطری کھڑے تھے جو چوکی دار بولتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ بولے راجہ جنک نے تین پرشن کیے ہیں ان کا اتر دینے کے لیے دیش بیدیش سے بہت سے پرکاند بدوان آئے ہوئے ہیں اور ان کا اتر دیں گے تو اشتا وکر بولے کیا ہمیں بھی اس میں جانے کی پرمیشن ہے بولے ارے یہاں بچوں کا کھل نہیں اس سمیں اشتا وکر کی آئیو آٹھ سال کی تھی اور یہ بچوں کا کھل نہیں ہے یہاں بدوانوں کا ہے کام بڑی بڑی پرکاند بدوان آئے ہیں تم پالک ہو بھی تم ان چیزوں کو کیا جانو تو بولے کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ ایک بات بتاؤ راجہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ آپ کی شوالوں کی جواب دینے کے لیے کوئی بچہ اس سبھا میں آنا چاہتا ہے تو کیا نہیں آ سکتا جو منتری سنتری جو کھڑے تھے درباجے پر چوکیدھار انہوں راجہ کے پاس کہے راجہ سے پوچھا کیا کوئی آٹھ سال کا بچہ آپ کے پرشنوں کے اتر دینے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اسے بلائے جائے یا نہیں راجہ بولے ارے مورکو گیان کی کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے بلاؤ اسے کوئی بھی ہو راجہ نے بلوا لیا تو جیسے ہی اشٹا وکر اندر جا کر کے پدھار رہے تھے اس بیدو شبہ میں پرویش کر رہے تھے تو بڑا مان سممان کے شات ناملی ایجاتل ڈنکہ بجایا جاتا تھا اسے کہی جاتی کہ یہاں آٹھ سال کے اشٹا وکر راجہ کے پرشنوں کے اتر دینے کے لیے پدھار رہے ہیں بڑا جوڑ سے آواز ہوئی جیسے ہی بلدو شبہ میں اندر گئے تو اشٹا وکر جو ہے آٹھ جگہ سے ٹوٹے پھوٹے تھے چہرے کی بنابٹا لگتی چل نہیں سکتے تھے ٹیڑے میڑے ہو کر چلتے تھے جیسے ہی بلدو شبہ میں پربیش کیا ہے تو وہاں بیٹھے تھے بلدو جن جتنے بھی سب ہسنے لگے دیکھو یہ آٹھ سال کا بچہ بھی بتاؤ یہ ٹوٹا پھوٹا یہ بھی آ گیا راجہ کے پرشنوں کے اتر دینے کے لیے بڑا اچھا ایک شبہ بھا ہوتا ہے جیو کا کوئی ایک آدمی ہسنے لگ جائے تو اس کے ہسی پہ پھر دوسروں کو بھی ہسی آ جاتی ہے سب ہسنے لگے کوئی بات نہیں لیکن اشٹا وکر پہ کوئی اثر نہیں پڑا وہ بیٹھ گئے جا کر کے جب پرشنوں کے اتر کوئی دینے نہیں دے پا رہا تھا تو اشٹا وکر کھڑے ہوئے کہ راجن بیسے تو میں بھالک ہوں ابھی لیکن آپ کے پرشن کیا ہے کیا میں بھی ان کے اتر دے شکتا ہوں بولے کیوں نہیں تو اپنے پرشن بتائے جائے گروہ مہاراج کی میرے اوپر کرپا ہو جائے تو میں سائد اتر دے شکوں تو راجن نے کہا میرا پہلا پرشن ہے کہ بھگوان کیا کرتا ہے بھگوان کیا کھاتا ہے اور بھگوان کہاں رہتا ہے تو اشٹا وکر بولے ارے یہ تو بہت سادان سے پرشن ہے ان پرشنوں کا اتر دینے کے لیے کہیں بہار بھی نہیں جانا یہ تو تمہاری بدوشما میں موجود ہے کہ بتائیں بتانے سے پہلے ایک کام تو کرنا پڑے گا آپ کو بتائیے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ جو پرشن کرتا ہے وہ بڑا ہے یا اتر جو دیتا ہے وہ بڑا ہے ماسٹر بڑا ہوتا ہے یا بیدیار تھی بھائی جو اتر دے گا وہ تو ماسٹر ہے آپ اسے پرشن کر رہے ہیں تو آپ بیدیار کی ہو بلکہ راجہ یوگ تھے راجہ سمجھ گئے تو راجہ نے اتر کر کے اپنے شنگاسن سے نیچے آ گئے اور نیچے آ کر کے راجہ اشٹا بکر کو اس گدی پر بٹھال دیا گدی پر بٹھال دیا تو دیکھو کیا ہوتا ہے اشٹا بکر بولے تمہارے پہلے پریشن کا آتر تو یہی مل گیا بولے کیسے کیا سمجھائیں اس پرشت کر کے کہ بولے کہ ابھی تم کہاں بیٹھے تھے کہ میں شنگاسن پر بیٹھا تھا کہ اب کہاں پہ ہو کہ اب میں نیچے کھڑا ہوں کہ بھگوان یہی تو کرتا ہے اور کیا کام ہے بھگوان کا کبھی کسی کو اوپر بٹھال دیتا ہے کبھی کسی کو نیچے بٹھال دیتا ہے یہی پرورتن اس کا کرنا ایک کا کام ہے راجہ کے شنگا کا پہلے پریشن کا سمادھان ہو گیا دوسرا پریشن کہ بھگوان کیا کھاتا ہے بولے اس پریشن کے لیے بھی کہیں نہیں جانا یہ بھی پریشن کا اوتر تمہارے بددو شبہ میں ہی موجود ہے بولے میں تمہاری بددو شبہ میں جب اندر آیا تھا تو یہ راجہ جتنے بھی گیانی پروش ہیں یہ شب بڑا مجھے دیکھ کر کے ہس رہے تھے انہوں نے مجھے نہیں پہچان پائی انہوں نے میری چمڑی کو تو پہچانا جو چمڑی کو پہچانتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جس کو چمڑی کا گیان ہوتا ہے میں اپنے شبدوں کو وہاں تک نہیں لے جا سکتا لیکن ہاں جو چمڑی کا جوتہ بنانے والا ہوتا ہے اسے ایک گیان ہوتا ہے کہ کیسا چمڑا ہے انہوں نے ان کو سب کو چمڑی کا گیان ہے ایک بھی ان میں گیانی نہیں اور میں تمہاری پریشنوں کے اوطر دے رہا ہوں تو آج یہ سب کے شب دانتوں تلے انگلی دوارے ہیں مہراج یہ انگلی دوارے ہیں کبھی بھگوان جو ہے اہنکار کو کھا جاتا ہے اہنکار کبھی نہیں کرنا چاہیے چاہے دھن کا ہو چاہے گیان کا ہو چاہے بگیان کا ہو چاہے اولاد کا ہو کبھی بھی اگر تم نے اہنکار کیا تو بہت جلدی وہ اہنکار کو کھا جاتا ہے دوسری پریشن کا آپ کا اوطر یہی ہے کہ بھگوان اہنکار کو کھا جاتا ہے یہ بھی تمہاری بدو شبابیں ہیں تیسری پریشن کا اوطر بتائیے مہراج اس پشت کر کے سمجھائیں تیسرا پریشن ہے کہ بھگوان کہاں رہتا ہے تو بھگوان کہاں رہتا ہے بھگوان کے لیے ہمارے بالمیک جی نے کے پاس بھگوان رام گئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے پتا کے دوارہ چودہ برس کا بنوباش ہوا ہے منیور مجھے وہ اسطان بتا دیں کہ جہاں میں اپنے چودہ شال بیتیت کر سکوں بالمیک جی ایک ایسے شنط تھے پرم گیانی ویراغی آتم گیانی جن کو پتا تھی کہ یہ شادشدہ نند گھنشیام ہمارے رام پرم بھرم پرمیشور ہیں تو انہوں نے ہی پریشن کر دیا بالمیک جی نے کہ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کونسی جگہ نہیں ہیں آپ کونسی جگہ پر نہیں ہیں آپ تو کڑکڑ میں بیابت ہیں سب جگہ موجود ہیں اور پھر مجھے منشیوں کی طرح پوچھ رہے ہیں تو میں بتاؤں کہ آپ کا اسطحان بھکتوں کی ہردے میں نیواز ہے وہاں تم نیواز کرتے ہو اور یہاں ساریرک درشتی سے سانسارک درشتی سے پوچھنا چاہتے ہو تو چتر کونٹ جاؤ اور وہاں سے بڑی تپو ستھلی کہیں نہیں ہے وہاں پہ نیواز کرو راجہ کے پریشنوں کے تینوں کے اتر دے کر اشتہ وکر وہاں سے نکل کر چل دیئے راجہ کی شمسیہ جس کو آدھیات کی شمسیہ تھی جیان کی پربہ شمسیہ میں ان کا شمادھان ہو گیا شبھی کو جے شری رادے یہ بھگوان کی لیلہ ہے جو جس کہلوانا چاہتا ہے وہی کہہ پاتا ہے اس کی لیلہ کو بھلو برندہ ون بیہاری لال کی جے رمان بیہاری لال کی جے شد گردی بھگوان کی جے جے شری رادے شام جے شری رادے شام